اسلام علیکم سیمپل سلیوز تھوڑی سی لوس سٹائل جو آج کل گرلز بڑے شوکس اپنی شرٹس میں لگا رہی ہیں اس میں کف کیسے لگایا جاتا ہے آسان سی ٹریک یہ دیکھیں سیمپل سلیوز تھوڑا سا لوس پہلے آپ کٹنگ کر لیں سائیڈ کی سیلائی کر لیں اس کے بعد تقریباً یہ دیکھیں سیکس انچ کا ویڈھ میں اور یہ ٹویلو انچ اس طرح سے رکھا ہے چوڑائی رکھ لیں یہ دیکھیں لمبائی اس طرح سے رکھ لیں چوڑائی اس طرح سے رکھ لیں اور ہم نے پھر کچھ لپس کے لئے اس طرح سے تیار کرنا ہے آپ دونوں ہی کفوں کے لئے جتنی بھی چاہیں کر سکتی ہیں قریب قریب بٹن لگانا چاہیں قریب لگا لیں دور دور لگانا چاہیں دور لگا لیں اب اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ادھر کی سلائی پہلے لگائیں گے اس کے لئے ہم نے اتنا سا مارجن سلائی کا یہ والا اور اتنا سا یہ دیکھ دونوں ہی سائیڈ میں ایسے نشان لگا لیں گے یہاں سے ایک سلائی لگا لیں گے یہاں سے ایک سلائی لگا لیں گے اتنا حصہ چھوڑ کر جو سلائی ہم نے سلیوز میں اٹیچ کرنی ہے پھر جب ادھر کا لگانے لگیں گے ادھر سے بھی اتنا یہ نشان جو لگا ہوگا ایسے چاہے آئرن سے لگا لیں پہلے آپ نشان اور یہاں جو سلائی لگائیں گے اس میں ہم نے لگانی ہے یہ جو تیار کی ہے دوری اس طرح سے یہاں سے ایک ایسے رکھ لیں جہاں کنارے کی پہلے سلائی رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر ایک اینڈ میں رکھ لیں فل اینڈ میں آپ پہلے کچھا کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو اس سے ہی ہوگا لوپ ساپ کی کور ہو جائیں گے دیکھیں ایک اینڈ میں رکھ لیں اور ایک ادھر کچھا کر لیں آپ سینٹر میں آپ دیکھ لیں گاب کتنا رکھنا ہے ون ون پوائنٹ کا رکھنا ہے یا زیادہ رکھنا ہے پھر ایک ادھر لگا لیں ایک ادھر لگا لیں یعنی کہ فور لگا لیں نہیں تو تھری لگا لیں بڑے بٹن یوز کرنے تو تھری نہیں تو فور یا فائیو قریب قریب لگانے ہیں بٹن تو جتنی بھی آپ لگانا چاہیں لگا لیں اس طرح سے سلائی در لگ گئی یہ دیکھیں اس طرح سے اتنا چھوڑ دیا جیسا میں نے آپ کو سمجھایا ایسا اور یہ سلائی لگا دی اور ادھر بھی اسی طرح سے یہ لپس رکھ کر ڈوری آپ اس طرح سے سلائی لگا کر ایسے سیدھا کر رہے ہیں اب میں نے لگائی ہے تھری یہ دیکھیں اور یہ سلائی کا اتنا سا مارجن اس سائیڈ سے ہو گیا اور اتنا سا ادھر سے اب یہ جو کنارہ ہے یہاں یہ یاد رکھیں یہاں کٹ ضرور لگا لیں یہاں بھی اور یہاں بھی کیونکہ یہاں تو لپس کی وجہ سے ذرا آسانی ہو جائے گی لیکن پھر بھی لگا لیں تو بہتر ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے نوک نکل آتی ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے کر لیں آپ نیڈلز کی مدد سے کنارہ نکال لیں کینچی کی مدد سے یا دھاگے والی دکھائی ہوئی یہ وہ تو سب سے ہی آسان ہے اب یہ دیکھیں انتیار ہو گیا اسے آئرن کر لیں اب اس کے بعد یہ سینٹر کا نشان ہم نے اس میں بھی لگایا ہے اور سلیوز میں بھی یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا پیس جو سیدھا حصہ ہے یہ کف کا اور یہ ایسے یہ دیکھیں یہ الٹا رکھا ہے یہ سیدھا یہاں نشان لگا لیں اور ایک جو سائیڈ کی سلائی ہے سلیوز کی یہ والا حصہ یہاں تک ٹھیک اور پھر اسی طرح سے یہ والا گھوما کر ایسے گول یہاں تک لگا لیں ایک حصہ لگانا ہے دونوں نے یہ والے یہ الگ کر دینا ہے جب یہ پورا ایک پیس لگ جائے گا تو اس کی لو کیسے آ جائے گی گول بالکل ایسے سائیرہ سلائیز میں چلی جائے گی اور یہ والا حصہ سینٹر میں سلیوز کیا جائے گا کیونکہ ہم نے بٹن جو لگانے ہیں سینٹر میں لگانے ہیں سائیڈ میں نہیں سینٹر میں لگانے ہیں اب جو یہ اوپر والا حصہ ہے اب آپ کے پاس بغیر سلائی کا جو بچا ہے یہ والا اب اس کو ایسے گم سلائی میں ایک سلائی ہو گئی پھر اس کو گم سلائی کی طرح اندر سلیوز کی سلائی اندر کریں گے اور اس پر کنارے پہ سارے میں سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک سلائی لگا لی آ جاتی ہے سلیوز کی یہ دیکھیں میں آپ کو ڈائریکٹ ہی دکھا رہی ہوں بغیر کاتے ویڈیو کو یہ دیکھیں یہ کف کی شکل ایسے آگئی ایسے یہ دیکھیں سینٹر میں ایسے اب یہ جو اللہ حصہ ہے اس کو اسی طرح سے جو سلیوز کے باقی سلائی ہے یہ والی اب اس سلائی میں جو ہمارے پاس ہم نے جو نشان کٹ لگایا تھا اس کے اندر ہی اس کو رکھیں گے تاکہ نیٹ کام ہو جائے ایسے اور اس کو ایسے ہی فول کر کے کناری کی سلائی لگاتے جائیں گے اور یہ والا حصہ بھی اسی طرح سے ایک تھوڑی سی چنٹ اور ایک چنٹ صرف ایکسٹرا اس والے حصے میں آ جائے گی اور یہ بھی اسی طرح سے جو اوپر کی سائیڈ آئے گا تو اس کو بھی کناری کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اس طرح کی یہ سلیوز اوپر کی سائیڈ اس میں بٹن لگ جائیں گے اور یہ بہت ہی پیارا سا سلیوز تیار ہوگا اب اس میں بٹن کیسے لگانے وہ آپ پر ریپینٹ کرتا ہے اب یہ دیکھیں سلیوز ہم نے کر لیا ہے کمپلیٹ سیمپل ٹریک کے ساتھ جیسا میں نے سمجھایا تھا کف لگانے کا لپس لگانے کا پھر اس کے بعد ہم نے اسی طرح سے بٹن لگائے بہت ہی پیارے سے انداز کا یہ سلیوز تیار ہو گیا ہے آسان آسان سی ٹریک آپ کو ملتی رہے گی ہمارے چینل سے سلیوز کی ڈیزائننگ بھی اور خوبصورت انداز کے اور بہت سے ایسے طریقے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے یہ جس ٹوپ کا سلیوز بنایا ہے اور یہ ٹوپ لگ بھی بہت ہی پیارا رہا ہے اب میں آپ کو پارٹ ٹو میں ٹوپ مکمل ڈیزائن دکھاؤں گی کیسی لگی آسان سی سلیوز کی یہ کٹنگ اور انڈ سٹیچنگ کی ٹریک بتائیے دکھایا تو نہیں سٹیچنگ لیکن ٹریک سب بتا دی تو بتائیے گا سرور کمرز پہ اوکے اللہ حافظ